انقلاب جیڑا شجوال سے پیٹ ویڈ پاریزہ منصوبہ دے کے آئے گا انقلاب چاکم روح ویڈ بی ایچیو بنا کے آئے گا انقلاب شمال جیسے چھوٹے جیسے کسپے ویڈ بچے ردی تعلیم آسر ڈگری کاری بنا کے آئے گا انقلاب شکر رہتے حریف دکاندار جیڑے دن رات میند کر دے ہیں اور جیڑا نو بلڈوزر تھٹ کر دے ہیں انہوں نے دکانہ نو بچا کے انقلاب آئے گا انقلاب گلہ میں ٹیلیویئن میں گلہ کر کے نہیں آئے گا انقلاب انقلاب منت کر کے آئے گا انقلاب عوام دے ویچ بیٹھ کے آئے گا انقلاب دکھ عوام دا محسوس کر کے آئے گا عوام دے ویچ غاملوں محسوس کر کے آئے گا بیجلی دی لوڈ شیڈنگ دا خوابے میں چاہے گا اور میں محسوس کرنا ہے ڈاکس صاحب نے مذاکر کیا کہ جناب اتھے سرکاری جیڑے کی آدھ سائل ہیں وہی لوگ کی پیسے دیکھ کے کر دیا ہے ڈاکس صاحب تسی ایم اے میں بنو گے کہ ہر کاروے سوئی گیس مفت جائے کی نشانہ پہلا ایک پندرہ آزار پیدا فانڈ ڈاکٹر تاہیر علی جابیت خاندانوں بلکہ ناقبول ہے انشاءالہ پہلا اسی ہر کاروے سوئی گیس پہ جانی ہے اسی اتھے یونیورسٹی بنانی ہے اور ڈاکس صاحب نے جس طرح کیا کہ میں ریلوے ٹریکٹ لانا ہے یہ چیزیں سکھ کر سکنے ہیں لیکن میرے دوستوں ایک ایم پی اے دا حد جڑی ہے وہی لیمٹ جڑی ہے وہ صرف صوبائی حد تک ہے وہ فاقی حکومت اگر منصوبے ہیں خار ریلوے ہوئے سوئی گیس ہوئے یونیورسٹیز ہوئے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر دی اور اگر کسی ڈاکٹر صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی نوں جیڑا پاکستان اپنی تعلیم دا لوہا بنوا چکا اگر ایسے شخص جو ایم میں بناؤ گے تو تارڈنہ دو تین چیزیں ضرور ہونی ہیں پہلی زفا بار تریٹھ ساتھ پہلی زفا تارڈنہ ہونی ہے ایک یہ تھے بدماشی لوٹ مار کرپشن دا انشاءاللہ ہنڈر پسن سو فیصد خاتمہ ہو جائے نمبر دو نمبر دو دوجہ نمبر تے تھانے دی سیاست دا مکمل خاتمہ ہو جائے گا نمبر ثری جتوں پنجاب یونیورسٹی دا کیمپس شکرگرد وچ بنے گا سے کم از کم دس پندرہ ہزار بچہ میڈیکل انجنرنگ ایم پی ایزی تعلیم اصل کرے گا اور کم از کم سات ہزار بچے نو لوکل ملازمت ملے گی انقلاب انہوں آئے گا جتوں ساڈیاں بیٹیاں ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ میں چانی ہے کہ میریاں ماما پہنا بھی تے تکریر سان ڈھک سا تھا میں تو انہوں یقین دلانا ہے کہ توڑیاں ماما پہنا سپیکر دے ذریعہ توڑی آواز سن چکی ہے جتوں میریاں بیٹیاں میں شکر گھٹ میں شکر گھٹ جتوں میریاں بیٹیاں میریاں پہنا عرضت دن آج ٹرین وچ سفر کر کے یونیورسٹی اف انجنرنگ لاہور یا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کا کالج جان گیا تو پھر منسکون ملے گا انشاءاللہ اسی محسوس کرنے کے ٹرانسپورٹر کس طرح بتتمیزی کر دے میریاں بیٹیاں اسی جان نہیں ہے کہ بیگرہ جنہوں نے کس طرح بتتمیزی کیتی جان دی ہے ساڑھیں ساڑھییں سسٹرز ہیں بیٹی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ میری ریپیسٹ ہے کہ تُسی انہیں دن آلیڈا میٹنگ کرو اور جدوں ٹرین دا نظام ہوئے کا اور سستے باریزت سفر ساڑھییں پہنا جان گیا کہ ساڑھیں بھی سانو بھی اسی سمجھان گے کہ اسی حق ادا کر دیتا ہے اپنے راکھے لیکن لیکن اس سوچ اس سوچ اسی شخص چاہ سکتی ہے جیڑا لوگوں نے بچے قتل کروائے انہوں نے ذہنچ نہیں آسکتی جیڑا رشوت لے جیڑا عوام دیناڑ چوٹ بولے جیڑے ارت گر سولہ ستارہ اشتہاری کلاسن کوب لے کے پھر انہوں نے توڑی بچی اور پہن دی عزت دا احساس کس طرح ساری ہے یہ اسی شخص نہیں ہو سکتا ہے جیڑا عوام بچ دن رات گول مل کے چل دا ہے جس طرح نظیر خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دو اسلام آباد چلے جانتے ہیں دو جا دین آوازتے تھے شکر گر اداس ہو جانتا ہے وہ اس لئے اداس ہو جانتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب غریبانو حق دلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی نو فون کر دیں ڈیسی نو فون کر دیں ٹی ایم او نو فون کر دیں کہ غریب دا کم میدن زیادتی نہ ہوئے ڈاکٹر صاحب دے سامنے کوئی چکو لے گئی یا چھوڑا لے گئی یا کڑا لے گئی نہیں بیٹھے آ کہ پہلے اے موبائل ویچ کارڈ پر دو یا جناب اے انہیں پیسے دو پھر ڈاکٹر صاحب میں میں تو انہوں نے ملا دن راکٹر صاحب دے دور دکھا دے کھوڑے ہندے ڈاکٹر صاحب دے سامنے کروڑ پتی بھی بیٹھے ہندے ہیں اوہ ہر شخص برابر ہے اوہ خاڑ ساڑا کمپلیکس ہوئے خاڑ ڈاکٹر صاحب دے ایتے آفیس ہوئے یا میرا دفتر ہوئے میں تو انہوں خوشاندد کہنا آؤ میاں شباز شریف نواز شریف پاکسہ مسلم لیگ نون ساڑے قائدین دا میں شکر گزار ہیں رانا امیر خان ساڑے پائی تھے بیٹھے ہیں کہ منو دو دفتر وزیراں ایک دفتر ملتا منو ایک اسیمبلی پارلیمانی لیڈر دا دفتر اور ایک وزیراں آل آٹھ کلاب روڈ چیف منسٹر سیکرٹریٹ دفتر دیتا ہے وہ شکر گردے دفتر تو سی اتھے آؤ میں تمہیں خوشاندد کرنا ہے ہر شخص خواہدہ چھوٹا جا کام ہوئے کہ کسی نے وہ علاج کروانا ہے یا کوئی نوکری دا کام ہوئے یا طبال دے کوئی زیادتی ایسی خوشاندید کے لئے ساڑھے دروازیں ہمیشہ کھلے رہے اور انشاءاللہ اسی جذبتے تحت ہسی اہد کیتا ہوئے کہ سانوں ہسی سیاست جو کوئی چیز اتھے میرے خاندان ایک ایک شخص جڑا بیٹھا ہے وہ اگر اپنی کلینک میں بیٹھ جائے خواہدہ فوزیہ ہوئے یا میں ہوا تو اس میں لے ہسی تین چھار کمٹیج کو ڈیڑھ دو ناکھر میں چک سکتے اصلی نقصان تھے سیاست کا اے جیڑے باقی امید وارے امینے واسطے یا امپی واسطے وہ سیاست نہیں کرنے گے تھے انہوں نے چھلا بھی نہیں بننا انہوں نے روٹی پوری نہیں ہونے انہوں نے موبائل کا گل نہیں پورا ہونا تو اسے جان دے انہوں نے ایک لیڈر نو جیسا موبائل ویٹھ کارڈ ویٹھ سات لاکھر پی آئے سات لاکھر پی آئے یعنی کہ کوئی آندھا ہے کہ جناب یا فون کرتا کہنے ہیں موبائل پہلے یار پانچ سو پیزر کارڈ پاڈ تسی جان دے جس طرح تھا وزیر اعظم میں صدر ہے اس طرح لوگ لیڈ رہے میں دونوں اس لئے چیلنج کرنا میرے دوستوں کہ محسوس کرنا کہ میرے نا زیادتی ہوئی میں پھر بھی شکرگار شہر کارکے بھی اٹھارہ ہزار دے لیڈنا جتے ہیں میرا گلہ بندہ ہے میں شکرگار دی خدمت کیتی ہے توڑے جو بہت سارے ساتھی تو سیدھا ساتھی لیکن بہت سارے پندہ ساتھی بہاور پر ہاؤس میرا پتر پانی اپنے ہاتھ نہ پلاندہ رہتی چھوٹا جو تیسری جماس کہ انکل آئے شہر تو بچہ آنا اسی ایم ایس پر فون کرنا کہ باقی کم چھڑ دے وی آئی پی پروٹوکال دے ڈیڈ ڈیڈ لکھ دے دو دو لکھ دے میں آپریشن مفت کروا گی میں ٹائی ہزار بچے نو انساریاں دے بچے نو ملکہ دے بچے نو شیخہ دے بچے نو میں قصائیوں دے بچے نو گجرہ دے بچے نو راجپودہ دے بچے نو بلا تفریق ملازمہ دیتی میرا حق بندہ میرا میرا حق بندہ سی کہ میں شکر کرتی جو فسٹ نہ ہندہ بلکہ گولڈ ویڈل ہے لیکن میں تیجھے نمبر تھرڈ ویڈ تھرڈ ویڈ اس لئے اس لئے میرا حق بندہ گلا گندہ اور میں گلا کر دے رہنا الیکشن کا اس لئے اس لئے میری درخواست ہے میں پھر بھی درخواست کر کہ اس گلے نو پورا مہد نہیں کرنا میں آجوی ایمپی دا ووٹ تھوڑے کو نہیں مانگ دا میں ایمپی دا ووٹ تھوڑے کو نہیں مانگ دا میں انشاءاللہ تعالی اپنی کارکردگی دی بنیاد تے انشاءاللہ تعالی دھوڑی دھوڑنا دوبارہ ایمپی ہو جاؤں لیکن لیکن میں میں اس لئے ہیں میں اس لئے ہیں میں اس لئے ہیں ووٹ جیڑا مانگ رہے ہیں اور ڈاکٹر نیمت علی جاوید بہت سے صرف مانگ رہے ہیں ایم میں میں اگر شکرگارٹ کوئی اچھا آدمی کوئی دیانت دار آدمی کوئی باخلاق باسیرت با کردار آدمی اور اگر سب تو زیادہ پڑھا لکھا اور شریف آدمی ایم میں میں بن جائے گا وہ صرف ڈاکٹر نیمت علی جاویدہ میرٹ دے ہوگا اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اگر شکرگارٹ شیئر دے صرف انہیں وہ وارڈ میں جانے گا تو پھر دے میری ڈیوٹی یا ایک سو چوتی ویس جنی ڈیوٹی ایس آڈی ہو تو بہت معمولی ہو جانے گا اسی اگر واقعی میرے دوستوں اور ایک چیز ہو سکتی یہ تسی تسی کرنی ہے میں نہیں کرنی لیکن اسی کر سکتے اور بلیو می یقین کرو میں تاڑے نال ہوں مانگا اسی لیکشن اسی تھے بیٹھ کے اگر ڈاکش صاحب نے شیئر بھی چھو ایتین یونین کاؤنسل اور اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی شامل ہو جائیں جو یمجل صاحب نے ترخواست دی ہے فرماڑی واسطے بھی وزیرحانہ صاحب نے ملے ہوئی سی آپز آباد میں انہوں دن آل گیا سی کیمپ آفیس اسی کوشش کر رہاں گے کہ اگر شیئر جو صاحب نے واقعی تیہ ہزار ووڈ میرے دوستوں گل جائیں تو پھر ایک الیکشن ہنڈر پرسنٹ آل کرتا ہے نعمت دی جائے میں ایک چیز دا ضرور ذکر کرانگا کیونکہ جیڑی اچھی چیز ہے میرے دوستوں ہوتی ہمیشہ ذکر کرنا میں سمجھنا ساڑا اسلامی فریضہ بھی اور بحثیت پاکستانی بھی ساڑا فرض ہے کہ پرسوں منو میاں شباہ شریف صاحب دا فون آیا انہیں دفتر پر انہوں نے سٹاف فون آیا کہ میاں شباہ شریف صاحب حافظہ بات جانے اور میرا حافظہ بات نے کوئی تعلق نہیں ہے صاحب تسی جان دے ہو میرا حافظہ بات میں تو شکر میں تو ناروالتی نکال کر دے میں تو مخالفت کرنا زفروالتی میں شکر کر دی میں انہوں کیا کہ یہاں میں حافظہ بات دا نہیں ہے میں تو شکر کر دے ہیں کہ نہیں تسی پارلیمانی لیڈر ہو پورے پنجاب دے پنجاب ہیں پیت اور دینال ہیں اور بڑے تھم ایسے حاصل دے بندے تو دینال ہیں مطلب وہ جاگیردار بڑے بڑے پیر تسی جان دے ہو شریف دے پیر حجرہ شام حکیم دا پیر میرے گروپ شامد ہیں تو انہوں نے کہا کہ تسی انہوں نے دی نمائنگی کرنی ہے تو میں کہے کدی وجہ انہیں کہے چھے وجہ کم شروع ہو جانا ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ بیزی ہوں دیا بیگم صاحبہ بھی میں اپنے سٹاف مو کہا کہ چھے وجہ کل شام نو اسی حافظہ بات جانا کیونکہ چیف انسٹر صاحب خود فرما رہے ہیں رات انہوں سٹھے کیا رہا ہے جے انہوں نے پی ایس او پرنسپل سٹاف آفیس ہے جنہوں نے دے نانہر کے لیے اندر انہوں نے فون آیا مسٹر علی جان تھا کہ ڈاکٹر صاحب کسی پہنچ جو گے ٹائم سے میں کہے میں تو نو دس بجے لوگوں سے فارق ہوں گا اردوش کیا سوڈے بعد کچھ شکرگر کے لوگ آ رہے ہیں دو بجے میں نے ہسپیٹر لیکن مریض ہے شکرگر کا اس کا ٹانک کا اپریشن ہے اس کو صرف دیکھنے جانا ہے تو وہاں سے تین بے فارق ہو کے کہتا ہے ایک منٹی یہ چھے بجے شام نہیں یہ چھے بجے صبح شباش بھی پہنچ جا میں کہاں یار ہم سیاست آنا ہم تو اٹھتے ہی نو بجے ہیں کہتا ہے نہیں جی وہ چھے بجے صبح پہنچیں گے یقین مانو میں اپنے ساتھیانوں فون کرتے ہیں جڑے ہو رہے ہیں پی اسی اسی ٹینشن میں پوری رات نہیں سکتے ہیں اور چار ایک منٹ پہلے میں تو آ چکے ایسی میند کر رہے ہیں اور پیرا سے اتھے بیٹھے ادھر سے میں دے وزیراعالہ صاحب سی اور آئی گی پنجاب پولیس وہی بہت نیک مختار وہ آکے بیٹھ کے دے اتھے کوئی چار بیمیاں سی دنہ دے کسی نے قبضہ کیتے تھے کیف منسٹر نے بی منٹ اور تنجی کر سکتے میں گواہ اس کی میں نال بیٹھے تھے انہوں نے آرڈر کیتے کہ قبضہ چڑھایا جائے اور ایس پی نے فون کیتا ہے حافظہ بادہ کیس تھی کہ خود جا کے تو جلسے دی نہیں آنا میٹنگ نہیں آنا پہلے اتھے جا کے قبضہ چڑھایا ہے غریب بیوہ عورتہ سی اور انہوں نے سیسٹر سی اتھے بعد چھے وجہ سی میٹنگ شروع کی تھی باقی بھی ایم ایم پی سارے آگے جڑے بلایتے سی افسر سیکٹری سارے آگے اور تین ویہتہ کو میٹنگ چلتی رہی جدہ بجلی آندی سی جاندی سی یقین مانو میرے دوستوں میں اس بندے دی نیک لیتی جگال کر رہے ہیں میں سیاسی گال نہیں کر رہے ہیں میں آخری دفعہ پکھی چولی سی چاک بکا ہے جیدوں میں ساتھ اک ساردہ سی ساڑے سامنے پکھیاں پہنیا تھے چیف منسٹر بھی چولی سی اور اندازہ کرو اس بندے نے بلکل دفتر چلایا کوئی کالین نہیں سی بلکل اسی جڑا کہا سی اوپر کرسیاں لائے تھیں اسی ساردہ دیا اور بجلی دے بغیر وہ جڑے اسی چھے ساتھ ہٹکین پیسی گزارے اور چیف منسٹر صاحب شباہ میرے شباہ شیر تقریباً ہر دوسرے چیزے دن اور زلین جا کے کم کر رہے ہیں منہوں نے کہا کہ میں شکرگرد بھی آمانگا اور اٹھے بھی میں کہتا کہ شکرگرد دے سنیا کہ بلکل جاندے نہیں ہے کیونکہ اکسیجن صاحب نے اکم ہے کہ بلکل گئی تو وہ جائیں گا وہ کہنے کہ ایک ہی بجاہ میں کہا کہ ایوی ہو جسا پائیلے گیا میں کہ سمجھ لو یہ بھی سمجھ لو کی وجائے دی لیکن میرے دوستوں انجازہ کرو کہ کون دنال کی ہو رہا ہے یعنی یہ شخص دیڑا بیٹھیا ہے میرے والے صاحب ضرور ہے میں نے